اسلام علیکم دوستو کیا آل چلن ٹھیک ٹھیک ہے میں نظری شہان آپ کا دوستہ دیکھ رہے ہیں دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں لازٹ ٹائم میں نے پپایا فارمنگ کے ریلیٹر جو ویڈیو ڈالی تھی اس میں میں نے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کی تھی کہ ہمارے یہاں پہ ایک پرابلم ہویا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکیں ویڈیو میں تو یہ جو پپیتے کے پتے ہیں یہ سوک گئے تھے اور کچھ پھل بھی جو تھا خراب ہوا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ اس سے کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے کیونکہ مجھے خود نہیں تھا پتا فرس ایکسپیریئنس تھا تو ابھی اس پہ میں نے اس سے سرچ کر کے ایکسپیریئنس حاصل کر کے تجربہ کا لوگوں سے بات کر کے جانا کہ اس کو ہوا کیا تھا اور نیکسٹ اس سے کیسے بچا جا سکے تو یہ آج انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے باتیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں کہ یہاں پہ جو ہم نے پپیتے لگائے ہوئے ہیں ان میں ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پپیتے کے جو پودے لگے ہوئے ہیں نیچے ان کے یہاں پہ جو ہم نے کیا ہوا ہے یہ برسین ہے چارہ ہے بکریوں کا اور گائے کا یہ ہم لوگوں نے لگایا ہوئا تھا اور یہاں پہ کچھ وینٹیلیشن کا پرابلم ہے پانی کا کہ اگر بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ پانی جو ہے اندر ہی رہے گا کسی دوسرے سائٹ پہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے تو دوستو یہی دو ریزنز تھیں کہ ہم نے ایک تو یہ گلتی کی کہ اس کے جو نیچے ہے یہ ہم لوگوں نے چارہ لگایا اور جو وینٹیلیشن کا پرابلم تھا وہ بھی رہا کہ پانی جو بارش کا تھا وہ یہاں پہ اکٹھا رہا تو اس کا جو ریزن سب سے مین ہے وہ یہ ہے کہ جب بارش ہوئی اور پانی یہاں پہ کھڑا رہا اور یہ نیچے جو ہے برسین تھی فصل تھی اس سے جو نمی بنی مطلب بارش اور اس سے اور تھوڑی بہت دوب جو نکل دی رہی ہے جو نمی بنی اس نمی کی وجہ سے یہ پودوں کا حال ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پودے جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں ان کے ایون کے پھال بھی جو ہیں وہ جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوئے ہیں اگر آپ لوگ یہ دیکھ سکیں یہ دیکھیں تو یہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو آپ کیا کریں کہ جو اس کی زمین ہے بپایا کی اس میں کوشش کریں آپ فصل نہ لیں فصل لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کی زود پڑے گی یہ دیکھیں جی کافی زیادہ جو ہے وہ اس کے پتے جو ہیں وہ سوک چکے ہیں اور خراب ہو چکے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے اس میں جو باقایا فصل ہے وہ نہ لیں اور وینٹیلیشن کا جو سسٹم ہے اس کو پراپر اچھا کریں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پھپیتے کا پودا ہے اس کی جو بیس ہے جس کو یہ نیچے ہم نے دیوار بنائی ہوئے مٹی کی یہ آپ میکسیمم جتنا ہنچا ہو سکے سے کریں مینیمم دو فٹ کریں میکسیمم آپ جتنا مرضی کر سکتے ہیں چار فٹ تین فٹ لیکن مینیمم جو ہے وہ آپ دو فٹ کریں ہم لوگوں نے ایک فٹ رکھا ہوا تھا یہ اس کی بنیاد ہوتی ہے جو اسے نمی سے بچاتی ہے اور جو ہے وینٹیلیشن کے جو پرابلوم ہوتی ہے وہ تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے اگر یہ دیواریں جو ہیں جن کے اوپر یہ پپایا فارم کے پودے ہیں وہ لگے ہوئے تو یہ آپ کوشش کریں کہ یہ انچی ہوں میں پھر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرن مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہ ہو آپ لوگ تین چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کر لیں ایک تو آپ نے ان کی جو نیچے والی دیوار ہے وہ آپ نے مینیمم دو فٹ بنانی ہے میکسیمم آپ جتنی مرضی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو ہے فصل اس میں نہیں لینی اگر فصل لینی ہے تو اس کی جو کٹائی ہے وہ ٹائم پہ کریں اور جو نیچے گھوڑی وغیرہ ہے وہ کریں اچھی صفائی کریں بوٹی وغیرہ جتنی ایکسٹرا ہیں ان کو آپ لوگ جو ہے وہ ویسٹ کر دیں دیوائی مل دی ہے بزار سے اس کو بھی تو یہ آپ کام کریں اور تیسرا یہ کہ ونٹیلیشن جو سسٹم ہے پانی کا وہ اچھا بنائیں کوشش کریں کہ پانی جو وہ ٹھہرے نہ کیونکہ یہ ایسا پودا ہے جس طرح ایک کیلے کا پودا ہوتا ہے بلکل پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکل تھوڑی ضرورت ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا تھا صرف میں نے لاس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نیکس میں ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوگا کیوں ہوگا تو نیکس ویڈیو میں پھر ملگات ہوتی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے دوستی شاہر